ساتھیو نمسکار میں ہوں پراغ اور آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں ساتھیو آج کی سب سے بڑی خبر ہے جس پر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے ساتھیو آج آپ کو بتا دے جو لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی سے ہمیشہ بسپا کی مخیاء جی جڑتی ہیں مای آواتی جی ہمیشہ جڑا کرتی ہیں ان کے لیے آج ایک ویڈیو لے کر آم آئے ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکھر بہن جی کسی سے نہیں جلتی ہیں یہ میرے پاس ویڈیو ہے آپ کو دکھاؤں گا لیکن سب سے بڑی خبر سب سے بڑی خبر لکھنا او سے ہے دوستوں مای آواتی جی نے یوپی کے دس اپ چناؤں کو لے کر کے بہت بڑی تیاری کر لی ہے مانور کاسی رام صاحب کے پونتی تھی پر نو تاریخ کو ایک بڑا بدلاؤ ہونے والا ہے سنگٹھن میں سنگٹھن میں بسپا بہت بڑا بدلاؤ کرنے والی ہے نو تاریخ کو اور بہوجن سماج پارٹی پھر سے بام سیب کا پنرگٹھن کرنے والی ہے نو تاریخ کو بتایا ہے بہن جی نے کہ نو تاریخ کو لکھنو میں ایک بسال ریلی رکھی جائے گی ایک بسال ریلی جس کا نام ہوگا آر اچھر ورگی کرڑ بچاؤ ریلی اس ریلی میں تمام لوگ آئیں گے دور دور سے پردیسوں سے اور اس ریلی کو سمبودھن کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بہن جی بام سیب کا اگر پھر سے پنرگٹھن کر دیتی ہیں تو آپ سمجھے کہ جتنے بھی ہوا ہوای والے سنگٹھن ہیں وہ سارے گائب ہو جائیں گے سبھی دھرموں کے سنگٹھن بام سیب اور بہوجن سماج پارٹی کے لیے سبھی دھرم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بسپا آگے بڑھے میں نے دیکھا ہے تمام سنگٹھن بسپا کو یہ چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا میں نے بی جے پی اور کانگریس کو سب کو دیکھ لیا بسپا کی طرح ساسنکال کسی کے راج میں نہیں تھا بی ایس پی کے لیے تمام سنگٹھن سماج کے لوگ بھی پریسان ہیں کہ بی ایس پی کی ادھر سبتہ آزاتی ہے تو سمجھو اس دیش میں سمبیدھان کا ورچس بڑھ جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی خبر ہے آپ کو پوری کہانی اس کے پیچھے کی بتائیں گے اور بسپا اپ چناؤں میں بھاجپا سے ناراض تمام لوگوں کا فائدہ اٹھانے دا رہی ہے ماہ آواتی جی کا یہ سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو آج آپ کو بتائیں گے کہ ہریانہ میں بھی بہجن سماج پارکی کا جلوہ ہے بہجن سماج پارکی کو تمام لوگ چاہتے ہیں ہریانہ میں اور کانگریس پارکی کا پتلا دہان کیا ہے کماری سیلجا جی کو جب لوگوں نے گھالی دیا راہل گاندھی نے ایک کپڑی نہیں کی تو تمام لوگوں نے ہریانہ میں ہی کانگریس کے گھر میں ہریانہ میں کانگریس کے تمام نیتاؤں کا پتلا پھونکا اور بہجن سماج پارکی کے نارے لگائے جندہ بات کے نارے لگائے آپ کو اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے جو ساپ ساپ آپ کو اس میں دکھ رہا ہے آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں سنیے تو ساتھیوں یہ بہجن سماج پارکی کے تمام لوگوں نے اور جو بھی دلیت سماج اور پیچھڑے سماج اور آدھ پیچھڑے سماج کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے بہجن سماج پارکی کا نارہ لگاتے ہوئے کانگریس مرد آباد کے نارے بھی لگائے ہیں اور سب سے بڑی خبر بہن جی نو تاریخ کو کیا کیا کہنے والی ہیں آپ کو میں بتا دوں بہن جی نے ساپ طور پر جو ہے لکھ دیا ہے کیا کرنے والی ہوں یو پی چناؤں کے لیے مایواتی جی نے بنایا آٹھ سب سے بڑی رڑنی تھی جو بہت ہی دلیت پیچھڑے آدھ پیچھڑے آدھ پیچھڑے سماج کے لیے مہتپور ہے اس یوزنا کو بہن جی دھاراتل پر پہنچانا چاہتی ہیں بیجے پی نے جتنے وعدے کیے تھے اس وعدوں پر بیجے پی نے کام نہیں کیا دو کروڑ نوکری پرتیور سے دینے کا وعدہ کیا تھا یہاں ایک لاکھ نوکری نہیں دے پائی ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ دیش کی آرثیق بیوستہ سب سے نچلے پایدان پر بہنچ چکی ہے اور دیش کے ایوہ بیروزگار ہو چکے ہیں یعنی اگر دس سال ساسن چلاتے ہوئے ہماری آرثیق بیوستہ 20 سال پیچھے جا چکی ہے یہ بیجے پی کے اوپر سیدھا سیدھا بہجن سماج پارکی کا بلیم ہے اور بہجن سماج پارکی نے کہا کہ بسپا کا پھر سے ہوگی ایک اور بیٹھاک نو تاریک میں ایک بیٹھاک ہوئی تھی ایک بیٹھاک نو تاریک کو ہوگی اور اس میں اس کا جواب پوچھا جائے گا جو اگلے والے میٹنگ میں ہوا تھا ساتھ میں اپ چناؤ کو لے کر کے بلا نردیش دیں گی بہجن سماج پارکی کی مکھیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سنگٹھن کا بھی ہم پونہ نرمار کریں گے اور اپ چناؤ کو لے کر کے بہت بڑی چرچہ ہوئی ہے بیجے پی نے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ایسا بیوہار کیا ہے اس کا حساب بسپا لے گی اور اس کا فائدہ بھی بسپا کو اس چناؤ میں ہوگا ایسا مائیوٹی جی کا ماننا ہے خیر مائیوٹی جی نے ایک اور سبج لکھا ہے کہ بی ایس پی کے سب سے بڑی ادیسیا ہے کہ اگر بسپا کی سرکار بنتی ہے اور یا پھر جو ہے بسپا کے جتنے بھی سیٹے ہیں یو پی میں اپ چناؤ والی وہ جیتتی ہیں تو جس جس چھیتر میں بیروزگاری ہے اس کو دور کیا جائے گا اور دوہزار ستائیس میں بسپا کی سرکار بنتے ہی جتنے بیک لوگ بیکنسیاں ہیں ان کو پھول کیا جائے گا آٹھ بہن جی نے پوائنٹ لگائے ہیں یونکہ ہیں تو پورا پورا بھاجپا اور کانگریز پر ہی نشانہ اپنا سادھا ہے ساتھ میں بیروزگاری مہنگائی گریبی مہلاووں کے اوپر اتپیڑن تمام چیزوں کو لے کر کے ماہ عواتی جی نے آواز اٹھائی ہے تو ساتھیوں سب سے بڑی خبر ہے لیکن آپ کو کچھ ہیڈلائنز بتا دیتے ہیں کچھ فٹا فٹ ساری وہ خبریں بتا دیتے ہیں جو بہت ضروری ہے آپ کے لیے سننا اور ہم سب کے لیے سننا ساتھیوں آرچھڑ کا رونا رونے والے تمام لوگ ہیں اس دیس میں جن کو یہ نہیں پتا کہ دلیت پچھڑے آدیواسی کے بچے کس طرح سے پڑھائی کرتے ہیں ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ آرچھڑ کا بیروز کر رہے ہیں آج سمجھ لیجیے وہی منوادی لوگ ہیں آرچھڑ ایک ایسا خوبصورت چیز ہے جس سے دلیت پچھڑے آدیواسی کو سرب سماج کے برابر بیٹھانے کا کام کیا ہے آرچھڑ نے تو آرچھڑ خوبصورتی ہے بھارت کی اگر آرچھڑ نہ ہوتا تو آج بھی ایک انگ اپاہیز ہوتا اس دیس کا جیسے کچھ سال پہلے ہوا کرتا تھا جب انگریز نہیں تھے آپ کلپنا نہیں کر سکتے تمام تصویریں آپ کے سامنے سو ہو رہے دیکھئے کہ اس طرح سے بچے جو ہے سڑک پار کر رہے ہیں اور ندی پار کر رہے ہیں آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ اس میں ان کے بچے تو نہیں ہوں گے کم سے کم ان کے بچے تو رکسہ سے یا پھر بڑی بڑی گاریوں سے سکول جاتے ہوں گے اس میں جتنی بھی تصویر میں بچے کو دکھایا گیا ہے وہ سارے بچے انہی کے ہوں گے جو ابھی بھی اپنے آپ کو انہی کے کہنے پر چلاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی خبر ہے اب آپ کو ایک تصویر اور دکھاتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں پلیو ہو رہا ہے یہ پلیو آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ ہریانہ کا ہے ہریانہ میں بھپیاندر سنگھ مخمنطری خالی پڑی ہے سوچئے ایک مخمنطری کی ریلی ہے مخمنطری کی ریلی میں خالی پڑی ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے مسکل سے 2-300 لوگ آئے ہوں گے اس ریلیوں میں باقی کرسی آپ دیکھ سکتے ہیں کھالی ہے اس کا مطلب وہاں پر جو 22-23% چمار ہے جو دلیت ہے وہ ناراض ہے کماری سیلجا جی کو ان کے لوگوں نے چمٹی چمار کہا کر گالی دیا تھا اس سے پورا دلیت سماج ناراض ہو چکا ہے اور تمام لوگوں نے پتلا بھی پھوکا ہے اور کہا ہے بہن جی کو اونٹ دینا ہے تتھا بہن سیلجا جی کے جتنے بھی لوگوں نے اپمان کیا ہے ان کو سجا ملنے چاہیے راہول گاندھی جی تو اس پر بولیں گے نہیں بھوپیندھ سے ہڈا آکر کے مافی بھی مانگے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تمام لوگوں کو سجا ملے گی خیر ایسا کچھ نہیں ہے لکھت میں کچھ نہیں کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا چمار ہیں ایس سے ایٹ بجا دیں گے انہوں نے انگریزوں کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیا چھوڑیں گے اپنی نیتا کماری سیلجا کا اپمان برداز نہیں کریں گے اس کا جواب بی ایس پی کو اونٹ دے کر کانگریز کا سمول ناس کریں گے جی بھیم دھرمیندہ لکھتے ہیں اور سب سے بڑی خبر دیکھیں وائرل خبروں پر ہم بات چیت کریں گے وائرل خبر بسپا اپنے پرانے تیور اور انداز میں واپس لوٹ رہی ہے اسی لیے جو ادھر ادھر بھاکت گئے ہیں وہاں واپس آ جاؤ بسپا کا بھاوش سنا رہا ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے اب آپ کو بتاتے ہیں وہ سب سے بڑی خبر جو بہن جی نے بتایا ہے کہ آکاز سمحلیں گے بڑی ذیمہ داری پی جیے کی کارٹ ماہ آواتی جی نے نکال لیا ہے بسپا کو جمینی اسطر پر مجبوط بنانے کے لیے دل پچھڑے اور ونچتوں کے ساتھ مسلم و برہمروں کو جوڑنے کا ابھیان چلے گا اور ہر جلے میں مسلم برہمر بھائیچارہ کمیٹیاں ہوں گی ان کا مکھ کام پاڑکی کے ساتھ اپنے اپنے سماج کے لوگوں کو جوڑنا ہوگا سپا مکھیا کے پیٹیے کی کارٹ کے لیے دلیتوں پیچھڑوں مسلمانوں اور برہمروں کو کھڑا کیا جائے گا ماہ آواتی جی کا یہ بڑا سندیس ہے مانورکاسی رام صاحب کے پرتیتی پر یہ بڑا کارکرم ہوگا لکھنوں میں ایک جن سبا ہوگا جو بیسال جن سبا ہوگا تو یہ سب سے بڑی خبر ہے آپ پہلے ایک ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں جس طرح سے لوگوں نے کہا کہ بہن جی بی جے پی سے ہمیشہ ڈارتی ہیں پہلے آپ ویڈیو دیکھئے دوستے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے بہن جی نے کہا کہ مجھے بی جی پی چاہے عمر قید کے لیے جیل کروا دے لیکن میں اپنے بیچاروں سے کبھی پیچھے نہیں مروں گے ساتھیوں باقی آپ لوگ کو اپنی رائے پرد کے لیے جرور دیجئے گا کیا ہریانہ میں بہت جن سماج پائی کی سرکار بنا رہی ہے یا نہیں آپ کا رائے جاننا بہت جروری ہے دوستے اس ویڈیو میں وہاں ستنا ہی جائے بھی نمو مدھائے